چار سو چھے برس پہلے جلال الدین محمد اکبر نام کا ایک پادشاہ اس دیش میں گزرا ہے جسے دنیا مغلے آزم کے نام سے جانتی ہے اکبر کا زمانہ گزرے سیکروں سال بیتے مگر انصاف اور پیار کے ساتھ آج بھی اکبر کا نام زندہ ہے اور پھر چار سو چھے برس بعد اسی دیش میں ایک اور انسان نے جنم دیا اس کا نام کے عاصف ہے عاصف کے دل میں اکبر کی محبت جاگی وطن کی تاریخ اور سبحتہ کا پیار امڈا اور وہ دنیا کو مغلوں کے شاندار دور کی ایک چھلک دکھانے کو تبنے لگا یہ طرف یہ عارضو عاصف کی زندگی کی دھڑکن بن گئی اور وہ مغلے آزم کا خواب دیکھنے لگا اس نے سب سے الگ ہٹ کر سوچا اس کے دماغ میں مغلوں کی شان و شاکت کا اصلی نقصہ کچھنے لگا خاکے بنتے چلے گئی جھلکیاں تو بھرتی چلی گئی ان بکھرے ہوئے خیالوں کو ایک تاریخی کہانی میں ڈھالنے کے لیے عاصف نے فلم انڈسٹری کے بہترین دماغوں کی خدمت حاصل کی وچاہت مرزا احسن رزوی کمال امروہی اور خاص طور پر امان نے اپنے اپنے قلم کے جہر دکھائی اور پھر کلپنا اور آرٹ کے اور ماہر عزیم شائب شکیل بدائی امو اس کے بادشاہ نوشار لا جواب فوٹوگرافر آر ڈی ماتھو بہترین سانڈ ریکارڈسٹ اکرم شیخ نامی ایڈیٹر دھرم ویر اسوسی ایڈ ڈریکٹر ایس ٹی زیدی آرٹ ڈریکٹر ایم کے سید مغلے آزم میں شریک ہو گئے دماغوں نے خاکا کھنچا ہاتھوں نے گلپوٹے کھلائے اور مغلے آزم کے سیٹس کی دھوم ہندوستان بھر میں مچ گئے اور انہیں دیکھنے کے لیے دیش کے کونے کونے سے لوگ آنے لگے آہستہ آہستہ سیٹس کی شہرت ہندوستان سے باہر دوسرے ملکوں میں بھی پھیل گئی افغانستان اور سعودی عرب کے شاہی مہمان ناپال کے وزیر آزم اٹلی کے مشہور ڈریکٹر روزا لینی انگلینڈ کے مشہور ہدایتکار ڈیویڈ لین اور چین کا کلچرل ڈیلیگیشن مغلے آزم کے سیٹس دیکھنے کے لیے آئے اور ہندوستان کے لا جواب کاریگروں کی تعریف یہ بغیر نہ رہ سکتے ان سچے کلاکاروں نے مغلے آزم کو تاریخ کا سچا نمونہ بنانے کے لیے کوئی قصر اٹھا کر نہیں رکھی ایک ایک لباس پوری جانش پورتال کے بعد تیار کیا گیا اپنی خوبصورتی اور بناوٹ میں مختلف آرائشی سامان ہزاروں جنگی لباس دھالیں، کلواریں زیور اور مجسمیں اکبری زمانے کے سامان سے کسی طرح کم لاغت اور محنت میں تیار نہیں گئے ہر چیز آرٹ اور دلکشی کا ایک خوبصورت سندیش بن کر آنکھوں کے سامنے آئے اور لاکھوں انسانوں نے مغلے آزم کے سامان کی اس نمائش کو دیکھا جو بمبئی کی جہانگیر آرٹ کیلوی میں سجائی گئی تھی اور اس طرح ڈیرک اور روپے کی لاغت اور دس پرس کی محنت سے ہندوستان کی سب سے بڑی تصویر مغلے آزم تیار ہو گئی اور آصف کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا آج ہندوستان کے لاکھوں انسان ان کی محنت کی داد دینے کیلئے بیتاب ہو گئے مغلے آزم کے ٹکٹوں کے لیے سمنگر کی موجوں کی طرح لوگ سینما گھروں پر ٹوٹ پڑے جبہ آنکھ مکنے لاکھوں انسانوں پر چونے مرد، عورت، بچے، بڑھے مغلے آزم دیکھنے کی آرد گھنڈے دو دو میل لمبی قطاروں میں کھڑے ہو گئے کئی منچلوں نے تو دنوں پہلے اپنے قطاروں میں بستر بھی بچھا دی فلم انڈسٹری کی تاریخ میں کسی تصویر کے لیے ایسا حجوم نہ پہلے کبھی آپ کو نے دیکھا اور نہ شاید آئندہ دیکھ سکیں آج کا دن فلم انڈسٹری کے لیے بڑے فخر کا دن تھا ہندوستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں ایک دھون مچی ہوئی تھی اور پھر مغل اعظم کا کردار ادا کرنے والے پرتفی راج اور مغل اعظم بنانے والے کے عاصف خوشی میں ایک دوسرے سے لپٹ گئے بمبئی کے سب سے خوبصورت سینما مراتھا مندر کو دلھن کی طرح سجا دیا گیا اور پریمیئر کی رات کو آصف خود مہمانوں کے سواگت کے لیے کھڑے ہو گئے معزز مہمان آنے لگی سرکاؤس جی جہانگیر یہ پہلی بار ہندوستانی فلم دیکھنے آئے تھی شکیل، امان، کاردار، نوشاد اور شفی آج کتنے خوش ہیں راج کمار سب کی طرح آج فلم سٹارز بھی مغل اعظم دیکھنے کو بیتاب ہیں آزمک اوم پرکاش آہا مخری صاحب ذرا ادھر تو دیکھئے شکریہ راج کپور اپنی دھرم پتنی کے ساتھ یہ آج ہی مغل اعظم کی پریمیئر میں شامل بھونے برلین سے آئے ہیں شمی کپور اور گیتا بالی جی آپ پکچر دیکھنے کو بہت بیچان معلوم ہوتے ہیں اوہو ان کے پیچھے تو نادرا ہیں آہا رفی صاحب دیکھئے تو نوشاد صاحب اور شکیل صاحب انہیں خوش آمدیت کہہ رہے ہیں یہ ہے نسیم اپنی ویٹی ساہرہ کے ساتھ اپسورت ہیرو راجندر کمار اپنی دھرم پتنی کے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ مغلیہ دور کی ایسی فلم آج تک نہیں وجہ دیکھئے انہیں پہچاننے میں غلطی نہ کیجے گا یہ سریعہ ہیں اپنی ممی کے ساتھ اور یہ درجن سنگھ سوٹ پہن کر کہاں آ گیا آہا یہ عجید ہیں انہوں نے پکچر میں درجن سنگھ کا رو لڑا کیا ہے آہا یہ آرٹسٹوں کا خاندان ہے نوتن تنوجہ اور ان کی ماتا شوبنا سمت ذرا مسکرائیے تو سیئے شکریہ اور یہ وحیدہ رحمان ہے ذرا مسکرائیے یہ مسکرائیں گی نہیں انہیں فلم دیکھنے کی جلدی ہے ان کے پیچھے ہیں پروڈوسر ڈیریکٹر گودت ذرا مسکرائیے یہ ہیں سب سے چھوٹے اداکار ڈیزی اور ہنی ایرانی سہد یہ کیوں کسی سے پیچھے رہیں مقبول ہیرو دیو آنم اور ان کی دھرم پتنی کل پناکاتے پروڈوسر ڈیریکٹر بیمل رائے اور ان کی دھرم پتنی میوسک ڈیریکٹر جیکشن یہ ہیں شامہ ذرا مسکرائیے تو سیئے صاحب واہ واہ کیا بات ہے یہ ہیں نغموں کی رانی لطا منگشکر یہ جہیشری ہیں یہ ہیں مالا سنہا ان کے ساتھ کون ہیں اوہو ان کے پتا جی مگن بھائی اوورسیز کے ڈسٹیبوٹر کے بی کے ساتھ مینہ کماری اور ان کے شوہر کمال امروڑی جائے مکردی بہت جلدی میں یہ نگار سمتانہ ہے آہا ان کو بھی ذرا دیکھئے یہ ہیں آگا اپنے پورے پریوار کے ساتھ کماری نندہ ہزاروں ستاروں کا جھرمٹ ہے کوئی کہیں ہے کوئی کہیں اوہو وہ جائراج ہیں یہ ہیں نمی بھیر بھاو سے بہت گھبراتی ہیں اور ان کے پیچھے ایک ویلن ہے مسٹر فران ان کے علاوہ وہ لوگ بھی آئے جن کے کاندھوں پر آج کے ہندوستان کا بوجھ ہے مہاراشتر کی چیف منسٹر شری چوہان شری رادہ کرشنن اور شری مطیب جیلکشمی پندیت نے اپنا قیمتی وقت نکال کر مغلے آزم دیکھا اور پسند کیا کلا اور آج کی چاہت نے خزانوں کا موں کھول دیا اور آصف کا دیکھا ہوا خواب ہندوستان کے ہر سینما کے پردے پر نظر آیا ہندوستان کا مقبول ترین اداکار دریب کمار شہزادہ سلیم کے رول میں شائری اور نغموں میں دوبے ہوئے ایسے حسین منظر جنہیں پہلے کبھی آپ کی آنکھوں نے نہیں دکھا ہوگا تیر اندازی مغل شہزادوں کا مشہور فن تھا مگر یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آج شہزادہ سلیم کی کمان سے چھوٹا ہوا یہ تیر مغل سلطنت کی بنیاد ہلا دے گا پیجان مورت نے آنکھیں کھول بھی محبت اور قربانی کی یہ داستان مشہور شیش محل میں اپنے اروج پر نظر آتی ہے تصویر میں شیش محل رنگین ہے اور ہزاروں رنگ برنگے شیشوں کی روشنی سے یہ محل دیکھنے والوں کو ایک خواب کی طرح نظر آتا ہے محبت ظلم کے بوش سے دپ تو جاتی ہے لیکن مرتھی نہیں ایک باپ اور ایک شہنشاہ کے درمیان جنگ باپ کو بیٹا پیارا تھا لیکن شہنشاہ کو اپنا فرس اور اس حول ناچنگ میں باپ اور بیٹے کی تلواریں بجلیوں کی طرح ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑیں اور اس طرح فرض اور محبت کی غیر فانی داستان مغلے آزم بنا کر کے عاصف اور ان کے ساتھیوں نے دنیا میں ہندوستان کی فلم انڈسٹری کا نام روشن کر دیا موسیقی 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 اور یہ فلم جو ہے اس کو ختم نہ ہونے دو اس کو چلنے دو